ناظرین السلام علیکم میں ہوں نظیر لغاری اور آج ہم بات کریں گے کل کے لانگ مارچ اور دھرنے کے بارے میں لانگ مارچ دھرنا یہ سیاسی عمل ہے اور لانگ مارچ کی اسطلاح چین سے آئی تھی جب چیرمین معاوزتوں کی سربراہی میں سرکردگی میں قیادت میں ایک طویل لانگ مارچ ہوا تھا جو کئی برسوں اور کئی ہزار کلومیٹر پر محیط تھا اور اس کے دوران کوئی تقریبت تیس میلین کے قریب افراد جان سے گئے تھے اور اس کے بعد انقلاب آیا تھا اور انقلاب نے ایک نئی چینی قیادت میں ایک نیا چین نے جنم لیا تھا جو نیا چین آج تک روان دوان ہے اور چین کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ یہ انقلاب کا تسلسل ہے اور انہوں نے اپنی پیداواری قوتوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے بلکہ آپ کو شاید یہ حیرت نہ ہو کہ چین کے جو موجودہ صدر ہیں شی جن پینگ انہوں نے مارکسزم میں پی ایچ ڈی کیا ہے یعنی ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ مارکسزم کے تصورات کے اوپر ہے اور ایک طرف یہ شور کہ جاتا ہے کہ جناب ہماری لیفٹ کی طرف سے کہ یہ ایک سرمیدارانہ جمہوریت بھی نہیں ہے سرمیدارانہ عامریت ہے اور دوسری جانب ویسٹ جو ہے یہ پروپاگنڈا کرتا ہے کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف عرضیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ یہ سرمیدارانہ نظام ہے چونکہ سرمیدارانہ نظام جو ہے گرنٹی کرتا ہے کہ ہومن رائٹس کو گرنٹی کیا جائے گا اور تمام اداروں کی آزادی کو گرنٹی کیا جائے گا اظہار رائے کی آزادی ہوگی اور اس طرح کے دیگر آزادیوں کو بھی وہ گرنٹی کرتا ہے لیکن چین نے نہ ویسٹ کی پروہ کرتا ہے نہ ویسٹ کی جمہوریت کی پروہ کرتا ہے نہ لیبرالزم کی پروہ کرتا ہے نہ ہی وہ ہمارے روایتی کامریڈوں کی جو گفتگو ہوتی ہے نہ ان کی پروہ کرتا ہے وہ اپنی رفتار سے اور اپنی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے چین جہاں آج سے پچیس تیس سال پہلے تھا وہاں سے بہت آگے چلا گیا ہے انیس سو پیچاسی میں چین میں کراچی کے حبیبک پرازہ کے بلڈنگ جیسی ایک بلڈنگ شنگائی شہر میں ایک بلڈنگ تھی اب آپ جائیں تو آپ کوئی شنگائی شہر میں اسی منزلہ سو منزلہ اور پچاس منزلہ تو بہت کام عمارتیں ہوں گی باقی ساری ایسی ہوں گی ساٹھ منزلہ ستر منزلہ اسی منزلہ سو منزلہ عمارتوں کا جنگل نظر آئے گا شنگائی میں آپ بہت کم دیکھ پائیں گے کہ جناب کوئی ایسی جگہ ملے جہاں آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ خالص میدانی علاقہ ہے وہ ہیں ایسے علاقے بھی ہیں گراؤنڈ بھی ہیں وسیع اب شاریں بھی ہیں دریا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ ہائی ریزز کا شہر ہے اور وہ ملٹسٹوری بلڈنگز کا شہر ہے خیر یہ چین کی ترقی چین نے اپنے چاند ریافت کر لیا ہے اپنے چاند بنا لیا ہے جو شہروں کو روشنی دیتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس شہروں کے اندر روشنی دینے کے لیے بلب ہیں کھمبے ہیں کہ نہیں ہیں وہ اپنا چاند بھارتے ہیں اور اپنا چاند واپس لے جاتے ہیں اور وہ اپنا ہی چاند ان کے اپنے شہر کو روشنی دیتا ہے اور کئی شہروں کے اندر کئی چاند انہوں نے اپنے ہی بنا لیا ہے یہ ہے چین کی ترقی کی داستان جو لانگ مارچ کے بعد جا کر شروع ہوئی تھی ہمارے لانگ مارچ جو ہوتے ہیں وہ فرویشی پروگرام ہوتا ہے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے پھر ہم جا کر اس فرویشی پروگرام کے تحت اپنا لانگ مارچ کرتے ہیں اور مطلوبہ نتائج حاصل کرتے ہیں مطلوبہ نتائج مل بھی جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ملتے ہیں تو کل کا جو لانگ مارچ تھا اس کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لانگ مارچ کی پلاننگ کرنے والے تھے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جناب راستے سارے کھلے ہوں گے اور ہم آرام سے چلے جائیں گے اور جا کر ڈی چاک پر بیٹھ جائیں گے اور حکومت کو کہیں گے جناب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے اور ہم تو بیٹھے ہیں اور جام کر دیں گے پورے کے پوری نظام کو وہ پوری نظام کو جام نہیں کر پائے رہنہ سنواللہ نے ایک اپنی اسٹیٹیجی بنائی اور انہیں تمام جگہوں پر رکابٹیں ڈال دیں اور شہروں سے نہیں بڑھنے دیا آگے اور لوگ بھی نہیں نکلے جب ایسی صورتحال ہو تو ان کے ساتھ چونکہ بڑی تعداد متوسط طبقے کی ہے جو اپنے مفادات کو پہلے دیکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جاب کو خطرہ ہو ہمارے جو جو چیزیں ہیں جن کی سہولتوں کو ہم اویل کر رہے ہیں وہ نہ رہ جائیں تو وہ اپنے مفادات کو ان کے لئے ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے کہ جی باقی ہماری زندگی تو ہے اگر زندگی بھی کیا زندگی ہے چونکہ یہ زندگی دکھوں کی زندگی ہے تو ایسی صورتحال ان کی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لئے مارنے مرنے پر تولائیں وہ اس طرح کی صورتحال تھی ان کی ایسی بڑی خواہش ہیں کہ ان کو بڑی جمہوریت کی پڑی ہوئی ہے جمہوریت کا انہوں نے تجربہ کیا ہے پاکستان نے تو نام سنایا ہے جمہوریت کا لیکن جمہوریت کے تجربہ تو کبھی نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں یا تو اعمریت رہی ہے یا ایک عوام کے نام پر عوامی عامریت نہیں رہی ہے عوام کے نام پر اقتدار میں آنے والی شخصیات کی شخصی حکمرانی رہی ہے اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لانگ مارچ میں متبکہ نتائج حاصل نہیں کیا جا سکے اور اس سلسلے میں ادارت جاتی جو چیزیں ہمیں دیکھنے میں آئیں ہیں ہمیں ان پر بھی تشویش ہے سیریس تشویش ہے قابل اعترام پاکستان کے اندر ہمارے لئے آخری پناہ کا ہماری عدالت عزمہ ہے اور ہم عدالت کا بے پناہ اعترام کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس بات کے یقین دکھتے ہیں کہ عدالت چاہے اس کا کوئی بھی فیصلہ ہو اسے مانا جانا چاہیے لیکن عدالت اگر فرد کے طور پر سوچے گی عدالت اگر اگر اس کے اپنے جذبات ہوں گے اگر عدالت کے اپنی خیشات ہوں گے جو قانون سے آئین سے اور اداروں سے معورہ ہوں گی تو پھر شاید مسائل پیدا ہوں گے سکرات نے تو یہ مراستہ موجود تھا کہ اس کے فرار کے اس کے شاگرد کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں بھگا لے جاتے ہیں اس نے کہا ہے بھائی مجھے کوڈ نے سزا دی ہے تمہارا کہہ خیال ہے کہ میں تاریخ میں مر جاؤں اور مجھے لوگ کہیں کہ یہ بھا کر گیا تھا اپنی سزا سننے کے بعد تو میں تاریخ میں دفن نہیں ہونا چاہتا ہوں تو لوگ ظاہرے جو عدالتوں کے فیصلے وہ اس طرح مانے جاتے ہیں لیکن وہ بھی جوری کا فیصلہ تھا ایسا نہیں ہے کہ ایک ججے نے فیصلہ دیا تھا سکرات کے لئے پانچ سو کی جوری تھی اور پانچ سو میں سے ایک سلط نے ان کے لئے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا ہمارے ہاں کوٹس کو بہرحال اپنے طرز عمل کو ریویو کرنا ہم نہیں کہتے ہیں ہم ان کے کنڈیکٹ پر بھی بات نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی کوئی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں ہم بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں اور ان کے ہم احترام کرتے ہیں دل سے احترام کرتے ہیں اس لئے کہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اگر لگ رہا ہو کہ کسی کو فیصلیٹیٹ کہہ رہا ہے لگ رہا ہو جیسے بات ہو رہی تھی کہ جناب تمہارے مفادات کو تو ہم خیال کر رہے ہیں اور آپ کی بات تو ہم کر رہے ہیں اس طرح کے اگر جملے بولے جائیں گے تو پھر لوگ سوال تو اٹھائیں گے لوگ گفتگو تو کریں گے لوگ باتچیت تو کریں گے ہمیں تمام اداروں کا احترام ہے اور تمام اداروں کو اپنا احترام خود بھی کرنا چاہیے ایگزیکٹیو کو اپنا احترام کرنا چاہیے عدلیہ کو اپنا احترام کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنا احترام کرنا چاہیے اور پھر ایک دوسرے کے ڈومین میں جا کر کھیل نہیں کھیلنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کمنٹری کر رہا ہوں کہ میں حاکی کمنٹری کر رہا ہوں اور میں خود حاکی کا ایک اسٹک اٹھاؤں اور جا کر خود حاکی کھیلنا شروع کر دوں اور کہوں کہ جی میں بھی آگیا ہوں اور میں بھی کھیلوں گا ایسا نہیں ہے کہ میں بطور ریپورٹر یا بطور ایک تجزیہ کر کے میں خود بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگ جاؤں کہ اس بندے کو ہٹا دیا جائے اور اس بندے کو لگا دیا جائے یہ میرا کام نہیں ہے یہ میری ڈومین نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹرانسفار پوسٹنگز اور تقریاں اور توازلے یہ سارے کام جو ہیں ایگزیکٹیو سے لے کر ہم کسی اور ادارے کے حوالے کر دیں نہ اس طرح کی کچھ چیز ہو سکتی ہے میرے خیال میں ہمیں ادارہ جاتی ہم ماہنگی کی ضرورت ہے اس سے ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے اور تمام اداروں کو تمام اداروں کا احترام کرنا چاہیے تمام ستون جو ہیں تینوں طاقت کا طاقت کے جو مراکز ہیں جو تینوں مراکز ہیں انہیں ایک دوسرے کی ڈومین میں جا کر کھیلنے کے بجائے اپنے اپنی ڈومین میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے تب ہی انصاف قائم ہو سکے گا پارلیمنٹ میں تب ہی اگزیکٹیو میں اور تب ہی عدلیہ میں انصاف ہو سکے گا جب انصاف کے تمام تقاضے پورے کیا جائیں گے کل حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ بہت نوازش اسلام علیکم